بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جانساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جانساری فوڈ سیکرٹس اللہ ورکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزگ میں آپ کے زائے کو مطمئن ورسو سردیوں کو دن ہو اور اچانک مہمان آ جائے اور آپ کا دعوت کا موڈ ہو تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہے چار یہاں پہ ہمیں پانچ انڈے چاہیے اس کے بعد ایک پیارا سا پین لیں گے اور اس میں ہم تقریباً ایک کب دودھ کا ایٹ کر دیں گے اور فلیمہ بھی ہم نے اور نہیں کیا اس کے اندر یہ پانچ کے پانچ انڈے ہم ایٹ کر دیں گے بہت ہی ہیلڈی ریسپی ہے اور اتنی مزدگی ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کے فین ہو جائیں گے یہی پہ ہم نے اس میں چینی بھی ایٹ کرنی ہے میں تقریباً ایک چتائی کب چینی ایٹ کر رہا ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا کلر ایٹ کر دیں گے اوپشنل ہے اس کے بعد ان سب چیزوں کو ہم نے کر دینا ہے مکس اب اس ریسپی کی خاص بات یہ کہ یہ جھٹ پٹ ہی تیار ہو جاتی ہے اس میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی اس میں کوئی آپ کو ایکسرا چیزیں نہیں چاہیی ہوتی یہ جسٹ انڈا ہے دودھ ہے اور آپ یہ ریسپی ایزیلی بنا سکتے ہیں اور یہ چیزیں کچن میں ایٹھنگ نارملی ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے سے آپ نے ان سب چیزوں کو کر دینا ہے مکس اور اسی دوران اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جناب تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں گے آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ایک انام ہوتا ہے سیلن جی اچھے سے مکسین ہو گئی ہے اور ابھی ہم یہ کیا کرنا ہے جو فلیم ہے اس کو آن کر دینا ہے بہت ہائی فلیم نہیں آن کرنا نارمل سا فلیم آن کریں گے اور اس کے بعد ہماری ریسپی بننا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ فلیم بعد میں اس لیے آن میں نے کیا ہے اگر پہلے آن کر دیتے تو یہ جو مکسنگ تھینا اڈے کی یہ اچھے سے نہیں ہونی تھی ٹھیک ہے کہیں پہ اڈا جو ہے وہ موٹا رہا جانا تھا کہیں پہ مکسنگ نہیں ہونی تھی دودھ سے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے فلیم آن پہ ہی اچھے سے مکس کیا اب جب فلیم آن کیا ہے تو یہ ریکھیں یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے بہت ہی جلدی ریسپی بن جاتی ہے اچھا اس میں آپ فلیورینگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کی اس کے اندر آپ بنیلہ ایسس ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے الائچی ایڈ کی ہے کیونکہ ہم اس کو جو ہے ایک ڈیفرنٹ ٹچ دیں گے اس کمپیر ٹو دوسری جو بیکری کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم پکاتے جائیں گے آپ کو پر پانی نظر آئے گا یہ پانی سارے کا سارا ہم نے ڈرائے کرنا ہے بلکل اس کو ہم دانے دار سا بنائیں گے یہ دیکھیں آپ تو پانی جو ہے وہ ڈرائے ہوڑا ہے فلیم کا ہم ہائی کر دیں گے کیونکہ مکسنگ جو ہے ہماری سٹارٹ پہ اچھے سے ہو گئی تھی اب ہمارا کام صرف ایک ہے کہ ہم نے اس پانی کو یہاں پہ ڈرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے گھی اگر آپ کے پاس دیسی گھی ایویلیبل ہو تو سبحان اللہ اگر نہیں تو ڈالٹا گھی بھی اس میں یوز ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں تو ککنگ آل پہ ڈال سکتے ہیں لیکن صرف دو چمجھ ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اکثر دیکھا کہ ہلوے کے اندر لوگ بہت زیادہ گھی ایڈ کر دیتے ہیں تو انڈ پہ نہ وہ نہ تو ہیلی رہتا ہے نہ ہی اس کی لکس اچھی آتی ہیں صرف دو چمجھ اس کے اندر ہم گھی ایڈ کریں گے اس کو پکانا شروع کریں گے اہم بات جو آپ نے گلتی کبھی نہیں کرنی وہ یہ کہ اس کے اندر نمی نہیں ہونی چاہیے آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کی نمی دور ہو جائے اور اس کی شائن آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے ابھی کسر ہے اس کو میں مزید پکاؤں گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دانے دار ہو چکا ہے اور اس کی جتنی بھی نمی تھی وہ ختم ہو چکی ہے لیکن پھر بھی یہ اتنا سوفٹ اور مکن جیسا بنے گا انشاءاللہ کہ آپ کو مزا آ جائے گا اب یہاں پہ کوئی بھی رائی فروٹس جو آپ کے پاس اویلیبل ہوں اسے اس کی گارنیشنگ کر دیں گے اور اس کو آپ سرف کیجئے منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے اتنا مزے گا ہوتا ہے سردیوں میں تو یقین کریں گے سونے پر سوان گا ہے اور بہت زیادہ ہیلدی بھی ہے دعا میں رکھی ویڈیو کو لائک ہیجئے جان سارے کے اجازے دیجئے اگلی ورے تک اللہ حافظ